دہشتگرد دہشتگردوں کی آڈیو کال نے بلوچ یک تحتی کمیٹی کے راجمچی اور اسلام آباد والے دھرنے کے پورے بیانیے کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے آرمی چیف کا یومی آزادی پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالی آئی ایس پی آر کے مطابق کے تقریب میں سابق آرمی جنرل واحل شریف سمیت ریٹائر فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی آرمی چیف جنرل سے یہ داسم منیر نے افسران کی لگن اور قوم کی تاریخ کی تشکیل میں کردار کو سراہ درپیش چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد اور یگانگت کی اہمیت پر زور دیا کہا فیک نیوز اور پرپاگنڈا کے ذریعے عوام اور پاک فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قوم کی غیر متزلزل حمایت سے تمام مضموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے الزام میں سیکیورٹی اداروں کا ایک اور ایکشن اڈیالا جیل راولپنڈی کے ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ بلال کو گرفتار کر لیا گیا جیل اسسٹنٹ نازم سابق ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ زفر کو بھی حراست میں رے لیا گیا محمد اکرم کے دو اردلی تین وارٹس اور ایک ہیڈ وارٹس سے بھی پوشکش کی جائے گی زرائے کے مطابق حراست میں لیے گئے جیل افسران بانی پی ٹی آئی کے لیے خفیہ پیغان برسانی کیا کرتے تھے تحقیقات کے بعد محکمانہ کاروائی کی جائے گی ڈیپٹی اور اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کو پہلے ہی عوضے سے ہٹا دیا گیا تھا فیض حمید کا معاملہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے فیض حمید کے خلاف تھوست شواہد پر کوٹ ماشرل کی کاروائی ہوئی ہوگی فیض حمید کے معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں حساس معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے جنرل ریٹائر باجوہ نے کہا کہ دوسری ایکسٹنشن نہیں لہنا چاہتا سالہ نو مئی کے باقیات میں فیض حمید بھی ملوز ہیں فیض حمید کا حملے کے مقامات کا تائین کرنے میں کردار ہے وزیر دفاع خاجہ آسف کا انٹرویو کہتے ہیں فیض حمید کے تحریک انصاف سے رافتے تھے بانی پی ٹی آئی حملوں کی پلاننگ سے مکمل طور پر آگاہ تھے جنرل باجوہ بانی پی ٹی آئی کا گارٹ پادر فیض حمید سیاسی چچا تھا روشنی جو ہے وہ حب کی طرف ہے باطل کی طرف آپ کو بھیدہ جا رہا ہے خدارہ خود تو بڑی لگشریس لائف گزار رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں پر اور آپ کے لیے یہ چنہ گیا ہے کہ آپ جا کے حکومت کام نسان میں کھڑے ہو جائیں جو بھی رائٹ ٹو اسیمبل میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کونسیوشنل رائٹ ہے رائٹ ٹو منج کرنا اٹھ از آر رائٹ تو ہم اس رائٹ کو ضرور ایکسائز کریں گے ہمارے ساتھ بیواز سی نے تین معاہدے کی ہیں اور تینوں معاہدے توڑنے میں ان کا کردار ہائلائٹ ہونا چاہیے کہ وہ معصوم لوگ کیا تھا کسی کے پاس ایزی پیسہ کی دکان ہے کسی کی کلر کی دکان ہے اور پی تردی کے ساتھ ان کو اٹھا کے لے کے گئے اور پورا معاشرہ بیس ہوا ریاست کی خلاف منظم سازش کی تحت واقعات ہو رہے ہیں گزشتہ دنوں بلوچستان میں احتجاج کے نام پر بد امنی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وزریعہ بلوچستان صرف راز بھکٹی کا کہنا ہے ہماری حکومت ریفارمز ایجنڈیا پر کام کر رہی ہے پورے بلوچستان نے یومی آزادی بھرپور طریقے سے منایا گیا بلوچستان نے گریجوئیٹس کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں بلوچستان کے پانچ سو طلبہ کو اسلام آباد میں تعلیم دلوائیں گے عوام سے جتنی محبت مل رہی ہے اتنا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اولمپیت ارشن ندیم کی گوانر سندھ کامران ٹیسوری کے ساتھ پریس کانفرنس کہا وزیراعہ پنجاب مریم نوات گھر آئیں شہباز شریف نے وزیراعظم آفیس مدوق کیا ایسلی حوصلہ افزائی پر شکریہ کے لیے الفاظ نہیں کون دعا کرے آئندہ بھی عالمی ریکارڈ بناوں ارشن ندیم کا کراچی کے طلبہ کے لیے سو لیپ ٹوپس اتیا کرنے کا اعلان بہت اچھا لگ رہا ہے ادھر آکے ہم پڑائی کریں گے دوبار سے اپنے سکول کا نام روشن کریں گے اچھے نمبر لے کر رائے بھی کیا جو سملکیشن میں ملا تھا وہ پورا کیا اور آج پہلا پیپر ہے ہمارا اب دوستوں سے ملوں گا میں اب سب سے ملوں گا ٹیچروں سے ملوں گا سر سے ملوں گا مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے صبح صبح اٹھ کے ان کو سکول چھوڑ کے آنا گرمیوں کے چھوڑیاں ختم ویلکم بیک ٹو سکول پنجاب صندر بلکستان میں تعلیمی ادارے کھل گئے تین اصوبوں میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز میں تدریسی عمل شروع پنجاب میں ہفتے میں دو دن چھوڑیاں ہوں گی ہفتی اور اتوار کے چھوڑی کا نوٹفیکیشن جاری پنجاب میں سکولز کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیئے پی ٹی آئی کو پنجاب پہ بڑا جھٹکا پنجاب اسیمنی میں تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر فرہد ابباس نے استیفہ دے دیا نو مئے واقعات میں میری زبان پہ خارش ہو گئیں موجودہ حالات میں بطور پارلیمانی لیڈر ذمہ دانیاں ادا نہیں کر سکتا استیفہ کا مطلب پاکستان مسلمین نون کا مشاورتی اجلاس آج طلب نواز شریف کے ذریعے سے تارتے اجلاس میں وزر اعظم شاہباز شریف وزر اعلیٰ پنجاب مرگیم نواز سمیت اعلیٰ قیادت شریک ہوگی اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر تفصیلی مشاورت ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ میں تارامیم کے خلاف ترخواست پر سمات عدالت نے ایڈیشنل آٹارنوی جنرل کو فوری طور پر طلب کر لیا جسٹس شقیل احمد نے شہری مونیر احمد کی درخواست پر سمات کی کراچی کے مختلف علاقوں میں مبینہ پولیس مقابلے فارنگ کے تبادل میں پانچ زخمیوں سمیت آٹھ ملزم گرفتار اسلحہ اور موبائل فون برامت مقابلے شہر شاہ اکبر روڈ اور انگی ٹاؤن دس نمبر گل بہار موتی مسجد کے قریب پیش آئے جڑوا شہروں میں موسیلہ دھار بارش کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم سوہانہ میر پور آزاد کشمیر میں بھی بادل جم کر برسے دریاؤں اور نالوں میں پانی کے بہاؤں میں تیزی مین شہرہ جمو پیر گلی کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ مسافروں کو شدید مشکلات جہلوں مالکنڈ اور بنوں میں بھی بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع سڑکوں پر ٹرافک کی رمانی متاثر محکمہ موسمیان کی آج سے انیس اگست تک بارشیوں کی پیش گئی اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، خائبر پختونخوا خفتہ پوٹوہار میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سعودی بیلی اہید محمد بن سلیمان کا اپنے قتل کے خدشے کا اظہار امریکی پولیٹیکو میکزین کے مطابق محمد بن سلیمان نے امریکی عراقین کانگریس سے کہا انہوں نے سعودی اسرائیلی تعلقات کی بہا لی اور امریکہ کے ساتھ تعاون کے خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے مولیڈن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے پارٹی صدر میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف، وزیراعلا پنجاب مریم نواز سمیب مرکزی قیادت اس وقت اجلاس میں شرکت کیے ہوئے ہیں اجلاس میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور آلہ عدلیہ کے فیصلوں پر تفصیلی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے عوام کو ریلیف راہم کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت کی جاری ہے اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں وقاس غوری سے وقاس بتائیے گا اجلاس میں مزید کن امور پر بات چیز کی جائے گی بالکل لہور جو ہے وہ ایک مرتبہ پھیر سیاسی سرگرمیوں کا آج مرکز بنا ہوا ہے مسلم نواز نون کے صدر میاں نواز شریف کی زیرے سدارت اس وقت مارڈل ٹون میں اہم عالی سسائی مشاورتی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے جس میں وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف وزیراعلا پنجاب مریم نواز سمیت مسلم نواز کی مرکزی قیادت جو ہے وہ شریک ہے رانہ سناولہ اسحاق دار اتاولہ تادر مریم اورنگزیب بھی ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں میاں نواز شریف کی زیرے سدارت موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اس طرح موجودہ مہنگائی کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے وفاق اور پنجاب کی سطح پر حکمت عملی تیار کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو حالیہ مخصوص نشستوں بارے فیصلی آئیتی اس کے بعد پیدا ہونے والی سورتحال پر بھی غور وخوص کیا جا رہا ہے پارٹی ذرائع سے جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ روز ہونے والی جو حالیہ اہم گرفتاری ہے اس حوالے سے بھی مسلم نگنون کے قائد میاں نواز شریف جو ہے وہ سیاسی مشاورت کر رہے ہیں اور اجلاس میں عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی ایک منصوبہ جو ہے وہ منظوری کے لیے میاں نواز شریف کو پیش کیا جائے گا کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف کے مد میں عوام کو کیا جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکتا ہے اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا